الحمدللہ اہدین الصراط المستقیم صراط اللزین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم وللضالین آمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل قبطم من لسانی یفقہ قولی قدشتہ نشست میں ہدایت کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے تھے کہ ایک ہے ہدایت کے مراحل مدارج وہ تو بے شمار ہیں زندگی کے ہر قدم پر انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے اور زندگی کے آخری سانس تک انسان ہدایت خدا مندی کا محتاج ہے ایک یہ کہ اس کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں ہدایت نظری یا علمی اور ہدایت عملی ہدایت نظری ہدایت علمی کے لیے اصل مواد فطرت انسانی میں موجود ہے اللہ تعالی نے انسان کو جو فطرت عطا فرمائی ہے اور جو عقل سلیم عطا فرمائی ہے وہ بنیادی طور پر نظری ہدایت کے تقاظوں کو پورا کرتی ہے البتہ دو اعتبارات سے وحی اور نبوت کے ذریعے سے اس میں اضافہ ہوتا ہے نمبر ایک گہرائی اور گیرائی یقین کے درجے تک پہنچنا ہے اور نمبر دو اس میں بہت سے وہ غیبی امور کے جن تک رسائی عقل کے لیے ممکن نہیں ہے وہ عالم غیب سے متعلق ہے ان کی تفاصیل اس کے لیے انسان محتاج ہے وحی کا نبوت کا رسالت کا عملی ہدایت میں جہاں تک انفراضی سطح پر اخلاقی ہدایت ہے اس کا بھی جو بنیادی اس کے لیے جو بنیادی ضرورت ہے وہ تو فطرت انسانی میں اللہ نے پوری کی ہے نیکی اور بدی کا شعور وضیعت کر کے اس اعتبار سے انسان کے اندر اس کے لیے بنیادی مواد موجود البتہ یہ کہ انسان کو ضرورت ہے ایک متوازن اور معتدل موڈل کی وہ موڈل ہے جو انبیاء اکرام کی شخصیتوں کے ذریعے سے انسان کو میسر آتا ہے وہ گویا کہ فریم آف ریفرنس ہے کون سی بھلائی کتنی مطلوب ہے کس درجے میں مطلوب ہے ایک بھلائی کسی دوسری بھلائی کے کاؤسٹ پر نہ ہو ایسا نہ ہو کہ ایک بھلائی اتنی بڑھ جائے کہ اس سے کئی دوسری بھلائیوں سے انسان کی محرومی ہو جائے یہ توازن انسان کے بس کا روح نہیں ہے البتہ جو ہدایت کا عملی ہدایت کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے کہ جس میں انسان کلیتن نبوت کا اور رسالت کا محتاج ہے وہ اجتماعی معاملات ہیں اجتماعی معاملات میں یہی وجہ ہے نوٹ کیجئے کہ لفظ سرات آیا ہے سرات کہتے ہیں راستے کو اور قرآن مجید میں ایک جگہ کہا گیا ہے وَمِنْحَا جَائِرُ عَلَى اللَّهِ قَسْدُ السَّبِيلِ وَمِنْحَا جَائِرُ راستہ چلنے والا ہر انسان جانتا ہے کہ قدم قدم پر چوک آجاتے ہیں چوراہے آجاتے ہیں دو راہے آجاتے ہیں اور ان دو راہوں پر ذرا سی غلط ڈائریکشن میں انسان مڑ جائے تو یک لحظہ غافل گشتم و ست سالہ راہم دور شد پھر یہ کہ انسان آگے پھر پڑھے گا یہ تو آپ کو معلوم ہے انگل جو ہے وہ آپ نے سیدھے چلتے چلتے ذرا سے مڑے ہیں پھر سیدھے چل رہے ہیں لیکن جتنا جتنا اب آپ سیدھے چلتے ہوئے بڑھیں گے اتنا ہی اس سرات مستقیم سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں یہ جو دو راہے تیراہے چوراہے آجاتے ہیں ان کی پہچان اور دوسری بات جو اس سے پہلے میں نے ارز کی تھی کہ اجتماعیات ہیں انسانیہ میں ظاہر بات ہے کہ دو اطراف جو ہے ہر معاملے کے اندر وہ اس سے متعلق ہیں سب سے بنیادی مسئلہ انسانی اجتماعیات میں مرد اور عورت کا معاملہ ہے یہ تو سمجھئے کہ نوع انسانی کا آغاز ہوا تو آدم و حوہ یہ دو جن سے موجود تھیں انی سے پرشتہ ازدواج سے پھر اولاد چلی ہیں تو گویا کہ یہ نقطہ ہے آغاز اجتماعیت کا اب مرد کے کیا حقوق ہیں اور کیا فرائض ہیں عورت کے کیا حقوق ہیں کیا فرائض ہیں شوہر اور بیوی ہونے کے اعتبار سے بڑا کروشل معاملہ ہے ظاہر بات ہے کہ مرد سوچے گا وہ اپنی مسئلہت کو دیکھے گا اس کے لئے ممکن ہی نہیں ہے وہ اپنے آپ کو عورت کی جگہ رکھ کر سوچ ہی نہیں سکتا کیسے ممکن ہے اس کے لئے اس کی اپنی نفسیات ہے اس کا اپنا انداز فکر ہے اس کے اپنا سوچ کا معاملہ ہے اس کی اپنی عورت کی جو ہیں اپنی نفسیات ہیں اس کے اپنے احساسات ہیں لہذا کوئی مرد عورت ہو کر نہیں سوچ سکتا کوئی عورت مرد ہو کر نہیں سوچ سکتا کوئی ایسی ہستی درکار ہے جو ان دونوں سے بالاتر ہو جسے ان دونوں کا خیر مطلوب ہو دونوں کی بھلائی مطلوب ہو دونوں ہی کے لئے وہ چاہے کہ وہ بہتر سے بہتر جس کو کہ ہم نے وہ رب کی تشریف میں پڑھا تھا انشاء الشیع حالا فحالا لہ حد تمام کہ کسی شیع کو درجہ بدرجہ ترقی دیتے ہوئے ابھار کر اس کے نقطہ عروج اور نقطہ کمال تک پہنچا دینا تو وہ تو ایک ہی حسنی ہو سکتی ہے جو مرد کے لئے بھی یہ چاہے کہ وہ اپنے کمال کو پہنچے اور عورت کے لئے بھی چاہے کہ وہ اپنے کمال کو پہنچے اور وہ وہی جو اس کی خالق ہے مالک اسی پر قیاس کیجئے فرد اور اجتماعیت کوئی شخص جو ہے کہیں اجتماعی کسی عہدے کے اوپر فائز ہو جاتا ہے اسے اپنی ضرورتوں کا پورا احساس ہے لیکن جو لوگ اس کے ساتھ منسلک ہیں ان کے پورے احساسات کا تو وہ اپنے اوپر تاری نہیں کر سکتا جو شخص جو ہے کہیں پر معمور کی حیثیت سے منسلک ہے کسی امیر کے ساتھ وہ اپنے احساسات کے بارے میں جانتا ہے کہاں کہاں ان کو زک پہنچ رہی ہے یا کہاں کہاں اسے ٹھیس پہنچ رہی ہے لیکن وہ امیر کی ضرورتوں کو اپنے اوپر تاری نہیں کر سکتا اس اعتبار سے اجتماعیت میں بھی یہ دو روخ آ گئے لہذا کوئی ایسی ہی حسنی درکار ہے کہ جو اس معاملے میں بھی توازن کا معاملہ اور اعتدال کی راہ کو معین کریں تو یہ صراطیت اسی طریقے سے سرمایہ اور دولت کا معاملہ سرمایہ اور محنت کا معاملہ یہ معاملے بالکل عظم منشم سے یہ وہ اخدے ہیں جو حل ہوئی نہیں رہے کس طور سے حل کیا جائے دنیا میں دو بڑے بڑے نظام در حقیقت انہی کے حل میں کسی نے ادھر رخ اختیار کر لیا ہے کوئی ادھر کو جھن گیا ہے اور وہ توازن کے بالی بات تو نہیں آتی کیسے انسان کو معلوم ہو سکتا ہے کہ سود کتنی بڑی لانت ہے یہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے اللہ جانتا ہے بات بڑی چھوٹی سی ہے بہت سے اعتبارات سے اس کے لئے عقلی دلائی بھی دے دیے جائیں گے چنانچہ اہن جبکہ وہ حرمت نازل ہوئی ہے سود کی اس وقت بھی دیے گئے یہ بیع بھی تو ربا کی طرح ہے ایک شیئر خریدی آپ نے سو کی اور ایک سو دس میں بیچ دی آپ نے کسی کو سو قرض دی اور ایک سو دس لے لی یا کوئی کہے گا آپ نے دس لاکھ کا مکان منایا اور وہ پانچ ہزار روپے اس کا مہانہ کرایا لے رہے یہ تو آپ کے نزدیک جائز ہے اور دس لاکھ نقد کسی کو دے دی ہے اور پانچ ہزار روپے مہانہ لینا شروع کر دیا تو توبہ توبہ کر اٹھیں گے آپ ایسا بڑا سودخار تو یہ کیا فرق و تمیز ہے اس میں ظاہر بات ہے کہ اس کے لئے بھی عقل انسانی کفایت نہیں کرے گی اس کے لئے ہدایت ربانی دلکار تو میں نے اب تک جو کچھ عرص کیا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ سب سے زیادہ جہاں انسان محتاج ہے ہدایت کا وہ ہدایت عملی اور ہدایت عملی میں بھی اجتماعی معاملات میں ہدایت یہی وجہ ہے کہ حضور پر جو کہا گیا اتمام نور جو ہوا ہے اتمام ہدایت جو ہوا ہے اور نعمت ہدایتی ہے اس کا جو اتمام ہوا وہ اسی اعتبار سے ورنہ جہاں تک عقیدہ توحید ہے وہ اول دن سے مکمل تھا اس میں کہاں کوئی خامی ہو سکتی تھی ابراہیم جیسا موحد حضرت ابراہیم اور حضور کے درمیان ڈھائی ہزار برس کا فصل ہے تو کیا ان کی توحید میں کوئی کمی تھی اسی طریقے سے کیا اخلاقی جو رویہ ہے وہ انبیاء کرام جو سابقہ انبیاء ہیں ان میں کہیں کسی پہلو سے کوئی معاملہ کم تھا ان اعتبارات سے تو ہدایت اول روز سے کامل ہے یہ جو تکمیلِ ہدایت ہوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ در حقیقت اسی اعتبار سے کہ تمدنِ انسانی اب اس مرحلے کو پہنچ گیا تھا کہ اب یہاں پر انسان کے نظامِ اجتماعی کے لیے اللہ تعالی نے عبدی ہدایت دی یہ ہے اصل گوشہ اصل میدان ہدایت کا اہدن السراط المستقیم اس لیے کہ اس میں ذرا سا آدمی ادھر سے ادھر ہو جائے تو وہی بات ہوتی ہے کہ یک لحظہ غافل گشتم و ست سال راہم دور شد عورت اور مرد کا توادن بگڑ جائے یا تو پھر وہی ہوگا سناس بن جائے گا معاشرہ جو ہے اور اس کے اندر دافل ہوگا گندگی ہوگی فیملی سٹرکچر ٹوٹ پھوٹ جائے گا اولاد کا پرورش اس باہول میں ہو رہی ہوگی جس میں بندگمانیاں ہیں جس میں کوئی باہمی اعتماد اور محبت کی فیدہ نہیں ہے پورا کا پورا معاشرہ جو ہے اس کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے گا اس لیے کہ آپ نے انسٹیوشن آف فیملی کو شیٹر کر دیا اس کی چولیں جو ہے ڈھیلی ہو گئی ہیں اس لیے کہ آپ نے دونوں کو برابر کر دیا نظریہ مسابات مرد و زن اس نے سارا کا سارا معاشر تی زندگی کا بیڑا غرق کر دیا اس لیے کہ خاندانی نظام کی چولیں بلکل نہیں گئی ہوگی اب اس کو کہاں تک اس کی جو ہے جناوک نے تیرے سیدنا چھوڑا زمانے میں کہاں تک اس کی رسائی ہوگی اس کا اندازہ نہیں کر سکتا اسی طریقے سے یہ معاملات ہیں تو یہاں ہے اصل میں وہ سرات مستقیم سیدھا راستہ یہ نوٹ کر لیجئے کہ سرات کا لفظ قرآن مجید میں پینتالیس مرتبہ آیا ہے جس میں سے بتیس مرتبہ اس کی صفت مستقیم آئی ہے سیدھا راستہ سیدھا راستہ یہ قامہ یقوموں سے استقامت کا لفظ ہمارے چوتھے درس میں آ چکا اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمَّ اسْتَقَامُوا تو یہی لفظ ہے جس سے مستقیم بنا ہے سیدھا رہنے والا لیکن یہ کہ اس کے علاوہ سوی کا لذبیہ سرات السوی یہ سوی کہتے ہیں برابر برابر جیسے خطِ استواء استواء بھی یہ سواہی سے بنا ہے بابِ استفعال استواء یہ برابر برابر کر دینا چونکہ خطِ استواء جو ہے وہ ہمارے اس گلوب کو ہماری زمین کو کررے کو دو برابر حصوں میں تفصیل کرتا ہے خطِ استواء تو سوی بھی وہ ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ معتدل ہونا یہ گویا کہ اس کا اصل وصف ہے انتہاؤں سے افرات و تفرید سے اس سے بچ کر ایک درمیانی راستہ سرات السوی درمیانی ہو اور سیدھا ہو سواہ السرات میں کہا گیا سرات السوی بھی سواہ السرات اور اسی طریقے سے دوسرا لفظ آیا سبیل سبیل میں قصد السبیل اب قصد میں لفظ ہوتا ہے درمیانہ اقتصاد جیسے کہ تیسرے رکو میں بھی آیا تھا وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَغْضُدْ مِنْ صَوْتِكَ اپنی چال میں میانہ روی پیدا کرو تو میں صرف یہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ قصد السبیل سواہ السبیل السبیل سبیل الرشاد تو سبیل اور سرات ایک ہی مانی ہوئے اور پھر یہ کہ اس کے ساتھ دو صفات درکار ہیں ایک تو یہ کہ درمیانہ ہونا ان کا انتہاؤں کے مابین اور دوسرے یہ کہ بلکل سیدھا ہونا وَمِنْهَا جَائِر ادھر یا ادھر مڑ جائیں گے جس کی کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈائیگرمیٹک فارم میں اس کی وضاحت کی زمین پر آپ نے ظاہر بات ہے وہاں نہ وہ فلپ چارٹس تھے اور نہ کوئی بلیک بورڈ تھا زمین تو تھی تنکا تو تھا زمین پر آپ نے نقشہ کھیجا ہے ایک سیدہ خط کھیج دیا آگے جا کر اسے کاتا بالکل رائٹ اینگل پر گویا کہ اس خط سے جو رائٹ اینگل پر آیا ہے اس سے آگے عالم آخرہ ہے اس سے ادھر عالم دنیا ہے یہ سرات مستقیم ہے جو برزخ میں اس سرات وہ جس کو ہم پل سرات کہتے ہیں اس کی شکل بنے گا اور پھر یہ جنت میں پہنچا دے گا اور دونوں اطراف سے راستے آ رہے ہیں ٹیڑھے وہ راستہ فرض کیجئے بائیں طرف سے آیا ہے ٹیڑھا راستہ آئے گا سرات مستقیم ہی کی طرف لیکن یہاں سے اس کو کروس کرتے ہوئے وہ دائیں طرف نکل جائے گا انتہا کو پھر ایک حد کو جا کر محسوس ہوگا کہ غلطی ہوئی ہے پھر واپس آئے گا پھر وہ سرات مستقیم کو کاٹ دے گا پھر دوسری انتہا کو نکل جائے یہ راستے ہیں ادھر سے آ کر ادھر نکل گئے ادھر سے آ کر ادھر نکل گئے اور پھر ٹھوکریں کھا کر افرات و تفریت کی مجبور تو ہے سرات مستقیم کی طرف یہ بڑی خوبصورت تمثیلیں اس لیے کہ فطرت کے اندر جو جو نیویگیشن جو نیویگیٹر موجود ہے فطرت کے اندر وہ پکارتا ہے انسان کو سیدھے راستے کی طرف لیکن سیدھے راستے پر پہنچ کر وہی کی آنکھ اگر نہیں ہے تو انسان اس کو معین نہیں کر سکتا کہ اب میں سیدھی جگہ پر آ گیا ہوں اب میں سیدھا نہ جاؤں بلکہ اب اس کی داریکشن اپنی بدل لوں بلکہ شہ زور اپنے زور میں گرتا ہے مثل برک جیسے کہ ایک مومنٹم کے اندر ایک انتہا کو نکل گئے لیکن پھر ایک انتہا کو جانے کے بعد محسوس ہوگا وہ فطرت عبا کرے گی ریبولٹ کرے گی غلط آ گئے ہو جو فطرت کے اندر جو ویلیوز مزمر ہے ان میں سے کوئی ویلیو جو ہے جو کچلی جا رہی ہے جس کا حق پدا نہیں ہو رہا ہے وہ جو ہے ارتجاج کرے گی اب اس کو جو کچھ میں نے نظری طور پر بیان کیا ہے عاملا آپ سمجھ لیجئے دنیا میں ایک نظام چلا آ رہا تھا ملوکیت بادشاہیت بادشاہی کا نظام منارکی اور اس کے تحت فیوڈل بیس ہزاری منصب دار تیس ہزاری منصب دار یا یہ کہ یہ لارز ہیں یہ بیرنز ہیں یہ فلاں ہیں یہ نظام ویس سے ایس تک ہر جگہ پر یہی نظام تھا لیکن فطرت نے عبا کیا انسانوں میں یہ تخصیم تمیزے بندہ و آقا فساد آدمیت ہے انسان تو برابر ہے انسانوں میں اُٹھ کے حقوق ملنے چاہیے یہ غلامی جو ہے یہ انسان کے شایانِ شان نہیں ہے ایک انسان آقا بن کر بیٹھ جائے ایک بندہ بن جائے نئے کوئی فقفور و خاقہ نئے گدائے رہنشیں یہ تو نہیں ہونا چاہیے یہ فطرت کی بات ہے اس نے انسان کو آمادہ کیا انہیں بغاوت کی نظام کو تلپٹ کر لیا فرانس کا انقلاب آیا لاکھوں جانے گئیں بڑا بلڈی ریولیشن لیکن اب وہ وحی کا جو صراطِ مشتقیم تھا آئے تو اس کی طرف ایک عالی قدر نے کھینچا مجھے وہ حفیظ کا شیر یاد آ رہا ہے مجھے مسجد سے مکتب کی طرف تقدیر نے کھینچا تنازو للبقا کی آہنی زنجیر نے کھینچا نقصہ کھینچا ہے کہ میری تعلیم کا آغاز تو مسجد سے ہوا تھا لیکن پھر یہ کہ چونکہ انگریز کا دور تھا والدین نے محسوس کیا کہ یہ مسجد میں اگر رہے گا یہیں مکتب کی تعلیم حاصل کرے گا مسجد ہی کی تو دنیا کا کیریئر کیا ہوگا لہذا سکول میں بھیج دیا مجھے مسجد سے مکتب کے طرف تقدیر نے کھینچا تنازو للبقا کی آہنی زنجیر نے کھینچا اس طرح یوں سمجھئے کہ وہ فطرت کھینچ نہیں ہے اپنی طرف بلا رہی ہے لیکن اس درمیانی جگہ پر آ کر رکی نہیں اس میں اب ایک دوسری جو غلطی پیدا ہو گئی وہ سرمایہ سرمایہ کی آزادی اب آزادی ہی تھی سرمایہ کی آزادی حد اعتدال سے تجاوز کر گئی اس نے کیپیٹلزم کی شکل اختیار کر لی یوں سمجھئے کہ رائٹ کی انتہا کو پہنچ گیا میں اس کو لیفٹ سے لے رہا ہوں لیفٹ سے لے کر رائٹ کی انتہا کو پہنچ گیا انسان یعنی پہلے بادشاہ اور جاگیردار سروں پر سوار تھے اب سرمایہ دار سوار ہو گئی وہ آزادی کی نعمت تو نہیں ملی چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی نجات دیدہ و دل کی گھڑی نہیں آئی وہاں سے پھر واپس جو ہے انسان نے پھر اس صحیح راستے کی طرف آنے کے لیے اب دیکھئے ایک نظریہ وہ ہے تھیسس انٹی تھیسس سنتیس یہاں اس سے ذرا مختلف بات کہی جا رہی ہے کہ فطرت جو ہے وہ ہے جو سیدھے راستے کی طرف پکارنے والی ہے جو میں نے ارس کیا تھا کہ نظری ہدایت کا سارا مواد انسان میں موجود ہے وہ فطرت انسانی میں موجود ہے لہذا وہ کھیج نہیں ہے کہ غلط آگئے ہو غلط کردم پریشانی کو جائی واپس آیا انسان اب سرمایہ کے خلاف رد عمل ہے لیکن سرمایہ کے خلاف رد عمل کے نتیجے میں پھر دوسری انتہا کو نکل گیا پارٹی ڈکٹیٹرشپ ون پارٹی گورنمنٹ گویا کہ اب وہ جو ڈکٹیٹرشپ ہے وہ ایک پارٹی کی ہو گئی بدترین جو ہے فستائیت قائم ہو گئی اور بدترین توٹیلیٹرین نظام قائم ہو گئے اب اس کا بھی معاملہ ختم ہوا اب انسان کدھر جائے گا یہ آج یوں سمجھئے کہ دو راہے پر انسان کھڑا ہے اس لیے کہ سرمایہ کے خلاف ہی تو یہ رد عمل تھا سرمایہ داری اس وقت بہت خوش ہے کیپٹلزم کے ہم کامیاب ہو گئے کومنزم ناکام رہ گئے لیکن سوال یہ ہے کہ کومنزم آیا کیوں تھا آیا تھا اس سرمایہ داری کے رد عمل میں اس اعتبار سے رد عمل تو پھر پیدا ہوگا اس کے اندر وہ الیمنٹ تو ہے کہ جو فطرت کی منافی کر رہا ہے تب ہی تو وہ پہلا رد عمل پیدا ہوا تھا اب اس کی کوک سے کون سا رد عمل برامد ہوتا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے اس کی بدقسمتی ہماری یہ ہے بلکہ بدقسمتی کیا ہمارا یہ جرم ہے مجرمانہ طرز عمل سواہ سمیل صدات مشتقیم ہمارے پاس ہے ہم اس کے کسٹوڈین ہی نہیں اس کے ٹھیکے دار بن کر بیٹھے ہوئے لیکن نہ یہ کہ خود اس پر عمل کرنے کو تیار نہ اس کا کوئی موڈل دنیا کے سامنے پیش کرنے کو تیار بلکہ اس پر ہمارا اعتماد ہی نہیں یقین ہی نہیں ہم تو سمجھتے ہیں بڑی انہونی سی بات ہیں یہ سود کو حرام کر دیا گیا انہونی بات ہے تو نظام چلی نہیں سکتا دنیا کا انیچرل ہے یہ تو در حقیقت غیر فطری نظام ہے ہمارے ہاں کا پڑھا لکھا طبقہ تو اکثر ہو بیشتر اس رائے کا حمل ہے اس اعتبار سے سب سے بڑا جرم جو ہے وہ تو ہمارا ہے بہنال اس وقت یہ سمجھئے کہ اصل ہدایت سورہ فاتحہ میں جس ہدایت کی ہمیں تلقیم کی جا رہی ہے کہ میرے بندوں مجھ سے ہدایت طلب کرو وہ ہدایت کیا ہے انسانی اجتماعیات کے زمن میں ایک متوازن اور معتدل راستہ جس کو کہ سورہ حدید میں کہا گیا ہے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْتِ تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو عدل اور نظام عدل اجتماعی یہ ہے در حقیقت اس ہدایت کا اصل حدف ہے اور جو اس کی غدور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اس کی تکمیل ہوئی ہے اس کا سب سے بڑا منظر ہے تو اہدن السراط المستقیم ہدایت بخش ہمیں سیدھے راستے کی چلا ہمیں سیدھے راستے پر سراط اللذین آنمت علیہم اب یہاں پر اسی راستے کو منفی اور مصبت دو اعتبارات سے مزید واضح کیا جا رہا ہے ایک تو مصبت ہے راستہ ان کا جن پر تیرہ انعام ہوا اس کے لئے ظاہر بات ہے القرآن و یفصر و بعض و بعضہ تلاش کرنا پڑے گا کہ یہ مضمون قرآن میں کہیں آیا ہے سورہ نساء کی آیت نمہ رونتر وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَائِكَ مَعَلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَائِكَ رَفِيقًا وہ لوگ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو جائیں پختہ ہو جائیں جازم ہو جائیں یہ وہ ہیں کہ جن کو معیت نصیب ہوگی یا نصیب ہے ان کی جن پر کہ اللہ نے انعام فرمایا اور وہ کون ہیں انبیاء ہیں صدقین ہیں شہداء ہیں صالحین ہیں یہ ہے منعم علیہم اے لائن کے راستے پر ہمیں چلا ایک ہی لذبی کفایت کر سکتا تھا انبیاء کا راستہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں اور طلب بات ہے اس کی وضاحت کیوں ہے اس لیے کی گئی ہے کہ انسانوں کے مزاج اللہ نے مختلف بنائے نبوت کا دروازہ بند ہونے والا ہے صدقین اور شہداء ان کے مراتب قائم رہنے والے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے مزاج کی مناسبت سے کوئی شخص وہ ہوگا جو صدقیت تک پہت پائے گا کوئی شخص وہ ہوگا جو شہادت کا رتبہ حاصل کر لے گا تو مختلف جو انسان کے temperaments مزاج بنائے ہیں اللہ نے اس پر کسی زمانے میں میں نے ایک مضمون لکھنا شروع کیا تھا مقام صدقیت پر افسوس یہ کہ میں اسے مکمل نہیں کر پایا لیکن یہ کہ یہ اپنی جگہ ایک بڑا اہم مضمون ہے قرآن مجید کی یہ استلاحات صدق اور شہید ان میں فرق کیا ہے بیس لائن جو ہے ہدایت کی صالحین اس بیس لائن سے اوپر یہ دو مختلف ہیں جو مختلف temperaments جو ہیں انسانوں کے اللہ نے بنائے ہیں انٹرو ورڈز ہیں وہ صدقیت کی طرف جائیں گے ایکسٹرو ورڈز سے وہ شہادت کے رتبے کی طرف جائیں گے اور نبوت پھر ان دونوں سے بالا تب اتبا ہے یہ تو پھر اب آؤٹ او باؤنس ہے اس لیے کہ پہلے بھی یہ وحبی تھا اور اب اس کا دروازہ مستقل بند ہو گیا بہرحال یہ مصبت تشریح ہوئی سراط اللذین آنمت علیہم انبیاء صدقی شہداء اور صالحین کا راستہ منفی جو آ رہی ہے غیر المغضوب علیہم ولنظالین اس میں جو ذرا نہوی اشکال ہے پہلے اسے سمجھ گیجئے غیر پر زیر ہے مجرور ہے غیر المغضوب علیہم لہذا جو اس کا نمائع ترین جو ہے کس کا یہ بدل قرار پائے گا یا کس کی صفت وہ اللذین سراط اللذین اللذین جو ہے اس میں موصول ہے لیکن یہ حالت جدری میں مضافلہ ہے تو گویا کہ اس کا ترجمہ ہوگا سراط اللذین آنمت علیہم غیر المغضوب علیہم راستہ ان کا جن پر تُو نے انعام فرمایا جو نہ مغضوب ہوئے اور نہ بھٹکے ہوئے ہوئے نہ وہ گمراہ ہوئے یہ گویا کہ اللذین ہی کا بدل ہوگا وہ جن پر تیرا انعام ہوا یعنی جو نہ گمراہ ہوئے اور نہ وہ مغضوب ہوئے ان پر تیرا غضب نازل ہوا ایک ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا نہ ان کا یعنی گویا کہ یہاں سراط کا لفظ گویا محضوب مانا جائے گا بلکہ ایک قرات شاز جو ہے اس میں غیر پر زبر بھی ہے غیر المغضوب علیہم والاقالین زبر ہوگا تو وہ پھر بدل بنے گا سراط کا اور ایک یہ ہے کہ اگر اس کو زیر پر بھی رکھا جائے تو سراط یہاں دوبارہ محضوب ہے سراط غیر اللذین غیر المغضوب علیہم یعنی وہ راستہ تو گویا کہ یہاں پہ ترجمہ کے اعتبار سے دو مختلف ترجمہ ہو جائیں گے لیکن مراد اور جو اس کا مدلول ہے جو مفہوم ہے اس میں کوئی فرق واقع نہیں ہوا اب نوٹ کرنا ہے کہ اس میں دو کیٹگریز جو کی گئیں اس سے مراد کیا ہے مغضوب علیہم جن پر غزب ہوا اس سے مراد ویسے یہ کہ اقلی اعتبار سے بھی اور اس سے جو ہمارے ہاں معصور ہیں اس کے جو مفاہیم ان کے اعتبار سے بھی وہ لوگ جو ہدایت پر ہو یا جنہیں ہدایت مل چکی ہو پھر اپنی شرارت نفس کی وجہ سے اس ہدایت کو وہ چھوڑ دیں اور غلط راستے پر پڑ جائیں وہ ہے مغضوب علیہم ان پر اللہ تعالیٰ کا غزب نازی ہوتا ہے پچھلی امتوں میں سے یہود اس کی سب سے نمائی مثال ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں چنا ان پر اپنے انعامات کی بارش کی جیسے کہ فرمایا میں نے تمہیں تمام جہانوں پر سرفراز کیا فضلتکم علی العالمین یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللہتی انامت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین کتابیں دیں تورات دیں انبیاء بھیجیں اور پھر یہ اپنی شرارت نفس کی وجہ سے تکبر کی وجہ سے اپنی دنیا پرستی کی وجہ سے ذر پرستی کی وجہ سے یہ اس راستے کو چھوڑ کر اور جس کی سب سے بڑی پھر صورت یہ ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے علماء نے اس طرح پہچان لیا جیسے کہ اپنی اولاد کو پہچانتا ہے کوئی شخص قرآن کو ایسے پہچان لیا جیسے کوئی اپنی اولاد کو پہچانے لیکن پھر بھی صرف اپنی شرارت نفس کی وجہ سے ان کو تسلیم نہیں کیا تو مغزوب علیہم کی مثال تاریخ میں یہود غضب جن پر ہوا اللہ یا یہ کہ یہ غضب ان پر ہوا تھا ان قوموں پر جن پر عذاب آیا جو ملیہ میٹ کر دئیے گئے قوم نوف ہدایت سامنے آئی مبرہن ہو گئی ساڑھے نو سو برس تک دعوت دی لیکن یہ کہ تکبر کی بنا پر لوگوں نے اس دعوت کو رد کر دی اللہ کا غضب نازل ہوا اللہ کا عذاب آیا اور ملیہ میٹ کر دی گئی تو وہ قومیں تو ملیہ میٹ کی جا چکی ہیں البتہ یہ کہ انبیاء کی امتوں میں سے یہ امت ابھی موجود ہے یہ نشان عبرت کے طور پر مغزوب علیہم کی ایک تفسیر گویا کہ اس کی ایک مجسم شکل جو ہے دنیا میں موجود ہے اور وہ یہود ہیں جن پر کہ اللہ کا غضب نازل ہوا چنانچہ آپ دیکھئے کہ سورہ بقرہ میں بھی دو مرتبہ یہ مضمون آیا آیت نمبر 61 ان پر تھوب دی گئی دے ماری گئی زلت اور مسکنت اور وہ لوٹے اللہ کا غضب لے گا اور آیت نمبر نوے میں آیا ہے غضب پر غضب اللہ تعالیٰ کے غضب کا یعنی یہی نہیں کہ بس ایک ہی مرتبہ ہوا بار بار اللہ تعالیٰ کے اس غضب کے اندر بھی جو ہے وہ اضافہ ہوتا رہا ہے اس قوم کے لئے یہ مغضوب علیہم قوم ہے یہ اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت لعن اللذین کفروا من بنی اسرائیل علیہ لسان داوود وعیس ابن مریم لعنت ہوئی ہے پی بپی حضرت داوود کی زبان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام علیہ السلام کے زبان سے تو یہ ملعون قوم مغضوب علیہم قوم وہ یہود وہ اصل کے اعتبار سے ہدایت کو پہچاننے کے بعد ہدایت رکھنے کے بعد شرارت نفس تکبر حسد دنیا پرستی ذر پرستی کی وجہ سے انسان کو ہدایت سے مو موڑ لینا انسان کا اور ہدایت سے اپنا رخ جو ہے بدل لینا یہ مغضوب علیہم بال کا نفظ جو ہے وہ ذرا اس کی نسبت حلقہ ہے بال اسے بھی کہیں گے کہ جو کہیں کسی مغالطے کی وجہ سے کہیں بھٹک گیا نیت خراب نہیں تھی لیکن یہ کہ غلط ہی کہیں لگی ہے تھوکر کہیں کھائی ہے جس کی ایک مثال میں بار بار دے چکا ہوں اسی درس کے زمین میں کہ یہ نصارہ میں جو یہ غلوب پیدا ہوا دو طرح کے غلوب پیدا ہوئے ان میں ایک غلوب پیدا ہوا عقیدت کا غلوب حضرت مسیح کے لیے اس غلوب ہی نے در حقیقت جیسے کہ آتا ہے قرآن مجید میں یا علالکتاب لا تغلو فی دینکم اپنے دین میں غلوب سے کام مت لو عقیدت کا غلوب ہے کہ خدا کا بیٹا بنا دیا حضرت مسیح علیہ السلام کو بدترین شرک میں مبتلا ہو یہ غلوب ہے عقیدت میں اور محبت میں ایک غلوب ہے انسان کا وہ نیکی میں وہ رہبانیت کی شکل میں آیا وہ رہبانیت کا نظام ظاہر بات ہے وہ بھی نیکی کا جذبہ ہی تھا اللہ سے لو لگانے کے لیے انسان بالکل فارغ ہے بیوی بچے گھر گھرستی یہ ذمہ داریاں فلان جو ہے منتشر رہتا ہے مکروحات دنیا پر بہت اس دلِ مستر کو یا اللہ اتمین آن دے تو ان مکروحات دنیا کا دائرہ آدمی کیوں پھیلائے اپنا یہ جو بسروفیات ہیں اور اپنی جو بھی ذمہ داریاں ان کا دائرہ کم سے کم رکھے تاکہ اللہ سے لو لگا سکے تو جذبہ تو اچھا تھا محمود تھا نیکی کا تھا اللہ سے لو لگانے کی تڑپ تھی خواہش تھی لیکن یہ ہے کہ وہ محتدل نہ رہا اس میں غلو ہو گئے اس اعتبار سے دالین کا اس وقت جو دنیا میں قوم موجود ہیں ان میں سب سے بڑا مظہر یہ نصارہ ہیں یہ کسی بدنیتی کی وجہ سے نہیں نیکنیتی کی وجہ سے غلوف کی وجہ سے غلوف فی العقیدہ فی المحبت اور فی العقیدت وہ ان کے عقیدے کے اندر بدترین شرکہ پر منتج ہوئی اور غلوف جو ہے نیکی میں عمل میں عبادت میں ریاضت میں یہ رہبانیت کی شکل اس نے اختیار کر لی یہ لفظ دالین جو ہے اس کا اطلاق ایسے شخص پر بھی ہو جاتا ہے جو ابھی تلاش حقیقت میں سرگردان ہیں اس معنی میں یہ لفظ ہے کہ جو صورت دہا میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی آیا ہے وَوَجَدَكَ دَوَالًا فَحَدَا پایا آپ کو تلاش حدایت میں سرگردان کہ یہ غور و فکر کا جو مرحلہ آپ پر گزرا آپ نے جب حقیقت کائنات پر غور و فکر جس کا کہ آپ نے مشاہدہ کیا اس کے بارے میں سوچ بچار اس میں اصلاح ہوگی تو کدھر سے ہوگی کیسے ہوگی ان پہلووں سے تو یہ غور و فکر کا دور ہے آپ کا جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ عَرْبَعِنَ سَنَةً حُبَّ بَا إِلَيْهِ الْخَلَاءَ فَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَاءِ يَتَحَنَّسُ فِي حضرت عائشہ کی روایت ہے ظاہر بات ہے حضور ہی نے یہ ساری معلومات حضرت عائشہ کو دی ہیں ورنہ اس وقت تو شاید حضرت عائشہ کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی جس وقت یہ حالات کا تذکرہ ہے کہ جب چالیس برس کی عمر شریف ہوئی ہے حضور کی تو خلوت گذینی محبوب ہو گئی آپ غارِ حراء میں جا کر خلوت گذینی اختیار کرتے تھے تنہائی کے اندر اور وہاں تحنس کرتے تھے تحنس کے بارے میں اب شارحین حدیث کو ایک درپیش ہوئی مشکل کہ یہ تحنس سے مراد کیا ہے اور یہ کیا عبادت آپ کرتے تھے آپ تو کسی نبی کے امتی تو تھے نہیں آپ تو اس طبقے میں پیدا ہوئے امیین میں سے جن کے پرنا کتاب نہ شریعت کچھ بھی نہیں ابھی میں ذکر کروں گا حضرت زید کا کہ وہ جس حال میں کعبے کے پردے پکر پکر کر دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ میں تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں لیکن کیسے کروں مجھے نہیں مانو اس قوم میں اس ماحول میں حضور پیدا ہوئے لہذا عبادت کیا ہے یہ ہے کہ جو شارحین حدیث نے مفہوم معین کیا آپ جو عبادت کرتے تھے غار حرا میں وہ تفکر و اعتبار غور و فکر سوچ بچار عبرت حاصل کرنا حالات کو دیکھنا نتائی جخص کرنا عبرت یہی ہے آپ ایک کنارے سے دوسرے کنارے کو جاتے ہیں یہ عبور کرنا عبرت یہ ہے کہ ایک شہ دیکھئے اور اس سے سبق حاصل کیجئے اس میں جو رہنمائی ہے وہ نکال لیجئے اسعید و منوعظہ بغیر ہی یہ عبرت حاصل کرنا جو ہے کسی دوسری چیز سے انسان کو نصیت ملے یہ ہے سعادت اس اعتبار سے تفکر و اعتبار ہی آپ کی عبادت اس قیفیت کو تعبیر کیا وَوَجَدَكَرْدَا لَن فَهَدَا یہاں تھوڑا سا ایک اشکال پیدا ہو سکتا ہے نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن یہ پیدائشی نبیوت اس درجے میں ہے اس معنی میں ہے کہ جیسے عام کی گٹلی میں عام کا درخت ہے اس عام کے درخت کو ظاہر ہونے میں پروان چڑھنے میں وقت لگے گا اسی طریقے سے نبیوت موجود ہے ذات محمدی میں پیدائشی طور پر لیکن اس نبیوت کا ظہور ہو رہا ہے جبکہ پھر وہ وحی کا آغاز ہوا اس لیے ظہور نبیوت کہنا چاہیے آغاز وحی کو آغاز نبیوت نہیں کہنا چاہیے وہ تو حدیث موجود ہے جو میں نے اپنے کتاب میں کوٹ کی ہے عظمت سوم میں کہ حضور سے پوچھا گیا تربزی کی روایت ہے مطاب عجبت لکن نبیوت و یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول آپ کو نبیوت کا پھلی تو آپ نے فرما آدم و بین روح والجسد ابھی آدم کے جسد میں روح پڑھی بھی نہیں تھی کوئی کہ یہ دونوں علیدہ علیدہ تھے ابھی روح آدم اور جسد آدم اس وقت بھی میں نبی تھا تو معلوم ہوا کہ وہ تو ایک قدیم شاہ ہے عالم ارواح میں بھی روح محمدی بھی سرفراستی نبوت سے لیکن یہ کہ اس دنیا میں اس نبوت کا ظہور ہوا جب وحی کا آغاز ہوا تو وہ آغاز نبوت نہیں ظہور نبوت ہے لیکن بہرحال اس میں وقت لگا ہے اور اس ظہور نبوت سے پہلے اللہ تعالیٰ گزارتا ہے تفکر اعتبار سے اگرچہ شرک کبھی نہیں کرے گا نبی اس میں تو اس کی فطرت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے جو وہ نیویگیشن رکھی ہوئی ہے فطرت اس طرح تو جانے ہی نہیں دے گی فطرت سلیم کہ وہ شرک کرے یا کسی گناہ کے اندر منویس ہو جائے اس سے افادت کی جائے گی جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ دو مرتبہ ایسا ہوا اپنی وہ بالکل آغاز جو ہے اسے ہم کہیں گے نوجوانی کا دور کہ دو مرتبہ خواہش پیدا ہوئی کہ جو میلے لگتے تھے اور میلوں میں وہ سب کچھ ہوتا تھا جو آج کل بھی میلوں میں ہوتا تو طبیعت میں ایک خرجحان پیدا ہوا کہ میں بھی جا کے سیر کروں دیکھوں لیکن دونوں مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ کچھ مسافت تھی لمبی درمیان میں ایک جگہ کہیں بیٹھے ہیں تھوڑی دیر رکھنے آرام کرنے کے لیے نیند آ گئی ساری رات سوتے رہے صبح آنکھ کھلی میلے کا وقت ہی گزر گئی اللہ نے افادت کی تو معاصیت سے افادت ہوگی اور شرک سے بہرحال اس کی فطرت جو ہے اتنی سلیم ہوتی ہے کہ اس میں ملوث ہونے کا سوال نہیں البتہ غور و فکر کے مراحل سے اللہ تعالیٰ انبیاء کو گزارتا ہے اس پہلو سے حضور کے لیے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًا فَحَدًا لیکن یہاں در حقیقت یہ اس دوسرے معنی میں غیر المغضوب علیہم وَلَضَالًا اس میں گویا کہ نفی کی جا رہی ہے ان دونوں گروہوں کی نہ وہ جو ہدایت پانے کے بعد شرارت نفس کی وجہ سے وہ گمراہ ہو گئے ہوں نہ وہ کہ چاہے شرارت نفس نہ ہو لیکن مغالتے کی وجہ سے وہ کسی غلط راستے پر پڑ گئے ہو اے اللہ ان دونوں کے راستے سے بھی ہمیں بچا سراط اللذین آنمت علیہم غیر المغضوب علیہم وَلَضَالِين آمین اب میں چند جو منٹ باقی ہیں ان میں پھر آپ کو جو پہلی بحث تھی اس کے طرف لانا چاہتا ہوں تیسرے درس سے اس پانچویں درس کا جو ربط اور تعلق ہے اور قرآن کا اصل مخاطب کون ہے اس کو اب ذہن میں لے آئیے دوبارہ حضرت لقمان کی شخصیت قرآن مجید میں جن کا ذکر ہے ان کے اعتبار سے چونکہ ان کی شخصیت کا پورا ہیولہ قرآن نے دے دیا ہے ان کی شخصیت ہے نقطہ آغاز قرآن حکیم کا کوئی لقمان تصور کیجئے یہاں تک تو پہنچ گیا توحید تک پہنچ گیا اللہ کا شکر کر رہا ہے نیکی اور بدی کو بھی اس کی فطرت سلیم ہے پہچان رہی ہے خیر کا حکم دے رہا ہے بدی سے روک رہا ہے لیکن آگے اب وہ دست سوال دراز کیے کھڑا ہے یہ لقمان اگر اس کو کسی نبی کی دعوت بھی پہنچ گئی ہوتی تو یہ صدیق ہوتے ہیں اب اس لفظ صدیق کو سمجھئے صدیق کہتے کسے ہیں وہ انسان کے جو خود اپنی فطرت صحیحہ اور عقل سلیم کی رہنمائی میں ایک مقام تک پہنچ گیا ہے اس مقام پر جب نبی کی دعوت سامنے آتی ہے وہی حقائق جس طرح اس کی رسائی ہوئی ہے انہی حقائق کو گہرے عظم اور جزم کے ساتھ اور یقین کے ساتھ نبی کہتا ہے ایسا ہے فوراں تصدیق کرتا ہے اس لیے کہ دیکھنا تقریر کی لذت جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا وہ تو اس کے اپنے دل کی بات ہے یہاں تک تو وہ پہنچا ہوا تھا یہاں تک تو در حقیقت دروازے پر کھڑا دستک دے رہا تھا یہ دوسری بات ہے کہ دروازہ اللہ نے کھولا کسی اور کے لیے ظاہر بات ہے کہ حضور بھی غارِ حرامِ کھڑے کیا کر رہے تھے یہی دستک تو دے رہے تھے ہاں حضور کے لیے وہ دستک جو ہے اس پر دروازہ کھل گیا وہی کا آغاز ہوا فرشتہ آیا آپ کے لیے جو ہے نبوت کا ظہور ہو گیا لیکن دوسرا شخص جو ہے اب اس کے لیے وہی بات مل واسطہ ہے نبی کے پاس فرشتہ آیا ہے اور اس فرشتے کی لائی ہوئی بات پر نبی ایمان لائی ہے آمن الرسول بما انزل الیہی من ربعی والمومنون جبکہ صدیق کے سامنے نبی کی بات آئی اور اس نے اس کے تصدیق کر دی گویا کہ حضرت لقمان کی شخصیت کو ذہن میں رکھئے اس شخصیت کے سامنے اگر نبی کی دعوت آتی تو بلا پسو پیش بلا چونو چرا بلا تاخیر و تعویق فوراں تصدیق کر دی یہ تصدیق کے اندر جو ہے فل فور تصدیق فوری تصدیق اور بڑے ہی وسوق کے ساتھ تصدیق تصدیق میں مبالغہ یہ ہے صدیق یہ مقام صدیقیت ہے فرض کیجئے کہ ایسے شخص کے پاس نبی کی دعوت نہیں آئی اب کیا کرے گا اس کی مثال ہے حضرت زید جن کے بیٹے ہیں سعید ابن زید یکِ اَذْ عَشْرَ مُبَشْرَ یہ زید جو ہے خالص مبخل وہاں تک تو پہنچ گئے تھے لقمان تک تو پہنچے ہوئے لقمان کے مقام پر تو کھڑے ہیں لیکن آگے چاہتے ہیں اے اللہ میں تجھے پوجھنا بھی چاہتا ہوں میں تجھے کیسے پوجھوں تیری مدہ کن الفاظ میں کروں کس طور سے کیا تیرے احکام ہیں کیا کروں کیا نہ کروں کعبے کے پردے پکڑ پکڑ کر دعا کروں اے اللہ میں تیری بندگی کرنا چاہتا تجھے پوجھنا چاہتا مجھے ان بوتوں سے کوئی سروکال نہیں میں سمجھتا ہوں یہ سب باطل ہیں کوئی حقیقت نہیں کیسے کب یہ حضرت زید جو ہے یہ گویا کی دوسری مثال ہے ان کا انتقال ہو گیا اس سے پہلے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوتا تیسری مثال حضرت ورقہ ابن نوفل ہے اس لیے کہ ان کے اندر بھی وہی سلامتی فکر سلامتی طبع اس نے ان کو اس حد تک آبادہ کر دیا کہ وہ بکے سے چل کر شام پہنچ گئے شام میں پہنچ کر جو ہے انہوں نے وہاں جبرانی سیکھی ہے خود نصرانی ہو گیا نصرانی ہو گیا تو گویا کہ دین اللہ تک پہنچ گئے اس لیے کہ عصفت و دین وہی ہے حضور کی بے ست تک تو در حقیقت ابھی نبوت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور جاری ہے نبوت و رسالت کا دور لہذا وہ حق تک پہنچ گئے اور اس درجے عالم ہو گئے کہ یہ الفاظ آتے تورات لکھا کرتے تھے عبرانی زبان میں وہ مکہ جنہ میں لکھنے والے ہی عربی لکھنے والے بھی گنتی کے تھے اتنا بڑا عالم حبر بن کر آیا ہے وہاں سے تورات لکھتے تھے یہی وجہ ہے جب پہلی وحی آئی ہے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کو پھر لے کر گئی کہ معلوم ہوتا ہے جو تجربہ آپ کے ساتھ ہوا ہے حضور نے فرمایا خشی تو علا نفسی مجھے تو بڑا اندیشہ ہے اپنی جان کا اور وہ جو کپ کپی تاری تھی زملونی زملونی اس قیفیت میں دل جوئی کرتے ہوئے حضرت ورقہ کے بعد چچا دال بھائی تھے حضرت خدیجہ کے لے گئے انہوں نے کہا یہ وہی ناموس ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ پر آیا تھا اور کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جبکہ آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی اور حضور حیران ہوئے ابا مخرج ایہم چاہیے مجھے نکال دیں گے یہاں سے یہ تو میرے سے بہت محبت کرتے ہیں میرے قدم و تلے اپنی نگاہیں بچھاتے ہیں جا صدیق جا صادق جا عالمین یہ ان کا ذو یہ حال ہے میں ان کی آنکھوں کا تارہ ہوں لیکن نہیں انہوں نے فرمایا کہ جس کے پاس بھی یہ ناموس یہ پیغام آیا ہے اس کی قوم نے اس سے لازم دشمنی کی کاش کہ میں زندہ رہا کچھ عرصے کے بعد انتقال ہو گیا اب یہ ذرا روڈ کر لی یہ نکتہ عجیب ہے انہیں صحابہ میں شمشمار نہیں کیا جاتا چو نہیں کیا جاتا کہ ابھی حضور کی رسالت کا آغاز نہیں ہوا نبوت کا ظہور ہو گیا ہے ابھی وہ آیت نہیں اتری ہے ابھی تبلیغ کا حکم نہیں ہے رسول تب بنتا ہے نبی جبکہ اسے حکم تبلیغ ہو جائے اور اپنے بات پہنچاؤ جب وہ بات پہنچاتا ہے اب وہ رسول ہوا اور اب اس پر جو شخصی مان لائے وہ گویا کہ اس کا امتی ہے لہذا ان کو آپ رحمت اللہ علیہ کہیں یا جو بھی ان کے ساتھ اور الفاظ استعمال کریں لیکن یہ کہ انہیں صحابہ میں ورقہ ان نوفل کا شمال ہے حالانکہ تصدیق تو انہوں نے جو کی ہے حضرت ابوبکر کی تصدیق میں اور ان کی تصدیق میں کیا فرق ہے بلکہ اس اعتبار سے کہ یہ تو یہ عالمانہ تصدیق ہے تورات کی بنیاد پر تصدیق ہے اس اعتبار سے تو اس تصدیق کا رتبہ جو ہے ایک پہلو سے بڑھ جاتا ہے تو میں نے جو عرض کیا تھا اس میں نیکس سٹیپ لیجئے قرآن مدید دو الفاظ استعمال کرتا ہے جب پورے نور انسانی میں جو ٹاپ پر ہیں اس کے نزدیک ان کا تذکرہ کرتا ہے نبوت سے نیچے شارٹ آف نبوت ایک تو ہے بلند ترین مقام صدیقیت وہ صدیقیت کی میں نے وضاحت کر دی جو فطرت صحیحہ عقل سلیم کے اسی مقام پر ہے کہ جیسے ہی نبی کی دعوت آئی وہ محسوس کرتے ہیں کہ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں تھا دوسرا ہے ظاہر بات ہے یہ وہ لوگ ہوں گے یہ اسی صدیقیت کا عمل ہی پہلو ہے سبقت کرنے والے پہل کرنے والے آگے بڑھنے والے فوراں تاخیر نہیں کرتے اور اس کے بعد دوسرا لفظ آتا ہے والنزین تبعوہم بے احسان یہ ہیں اصل گل سرسبت جنہیں کہا جائے گا وہ صابقون الاولون ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پھر دیکھ لیتے ہیں کچھ لوگوں کو چلتے ہوئے تو پھر ان کے ساتھی بن جاتے ہیں یہ درجہ دوم ہے وہ لوگ جنہوں نے حسن نیت کے ساتھ خیر و خوبی کے ساتھ ان کا اتباع کیا یہ درجہ دوم ہے درجہ اول ہے اور نمبر دوم ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضا کا جو ہے وہ اعلان کیا جا رہا ہے یہ ہے جس کو میں نے کہا تھا کہ قرآن کے اصل مخاتب کون لوگ ہیں جس کی ایک مثال لقمان ہے جس کی ایک مثال ابو بکر ہے جس کی ایک مثال سلمان فارسی ہے جس کی ایک مثال زید ہے جس کی ایک مثال ورقہ ابن نوفل ہے یہ ہے اصل حاصل ویسے تو مخلوقات دنیا میں جو ہے کتنے ہیوانات ہیں ہیوانات میں اصل جو ہے وہ تو انسان ہیں انسانوں میں اصل انسان صرف یہی ہے باقی طبعہ انسان ہیں ان کے تابع ہیں ان کی پیروی کرنے والے ہیں ان کے پیچھے چلنے والے ہیں اس وجہ سے قرآن نے نقطہ آغاز بنایا ہے سورة الفاتحہ وہ مقام معین ہو گیا ہے جس مقام سے کہ اب بات آگے شروع ہوگی وہاں تک انسان خود پہنچا ہوا ہو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد یہ ایک نصف ہو گیا یہ تو ہے اللہ کے لئے مجدنی عبدی حمدنی عبدی اسنا علیہ عبدی اور یہ جو درمیان میں ہے حاضا ما بینی و بین عبدی ایاک نعبد اب دوسرا شروع ہوا اس واو جو میں نے کہا تھا وہ ترازو کی مٹھ ہے وَئِيَّاكَ نَسْتَعِين هَذَا لِعَبْدِ وَلِعَبْدِ مَاسَال اور یہ اس کی وضاحت ہے وہ استعانت کیا ہے اصل استعانت استہدا ہے ہدایت طلب کرنا ہے اور وہ ہدایت کیا ہے اہدن السراط المستقیم سراط اللَّذِينَ آنَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْبُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَضَّالِينَ اس میں پھر وہ حدیثِ قدسی جو ہے قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِ وَبَيْنَ عَبْدِ نِسْفَيْن میں نے صلاة کو نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر برابر دو حصوں میں تخصیم کر لیا ہے فَنِصْفُ حَالِ وَنِصْفُ حَالِ عَبْدِ آدھا میرے لیے ہے ایاکَ نَعْبُد تک یہ اللہ کے لیے ہے اور آدھا جو ہے وَنِصْفُ حَالِ عَبْدِ آدھا میرے بندے کے لیے ہے وَلِعْبْدِ مَعْسَال اور اگر واقعی خلوص قلب سے مانگا ہو بندے نے اگر واقعی گہرے شعور کے ساتھ اپنی اس احتیاج کو واقعیتاً محسوس کرتے ہوئے یہ پیلٹ لائک صرف الفاظ نہ دھرائے جا رہے ہو بلکہ واقعیتاً انسان کے اندر وہ احساس و شعور ہو تو پھر یہ کہ وَلِعْبْدِ مَعْسَال میں نے اپنے بندے کو دیا جو اس نے مجھ سے مانگا بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعْنِ وَيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَزْدِقِ الْحَكِيمِ